بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانوں دو تین دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ تحریک انصاف یہ منصوبہ بنا رہی ہے کہ پچھلے یہ جو ابھی موجودہ حکومت چل رہی ہے اس کے جانے کے فوراں بعد اس کے بڑے بڑے سکینڈلز کو نکالا جائے اس پر ڈیٹا ایک کٹھا کیا جائے اس پر وائٹ پیپرز جاری کیا جائیں اور حقہ قوم کے سامنے لائے جائیں کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ڈیٹھ سال میں بہت سارے کیسز ختم ہوئے ہیں اس آگڈار صاحب کا کیس ختم ہو گیا شباز شریف صاحب کا 16 روپے کی منی لانڈنگ کا فائی کا کیس ختم ہو گیا شریف فیملی کا جو عربوں روپے کا منی لانڈنگ کا کیس نیاب کے اندر چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا کیس ختم ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کیسز تو ختم ہوئے رانہ سناؤلہ صاحب کا کیس ختم ہو گیا بلکہ رانہ سناؤلہ صاحب کا بڑا ایک انٹرسٹنگ کیس اور بھی ختم ہوئے اس میں بات ہی نہیں کر سکا وہ یہ تھا کہ ان پر جج کو دھمکیاں دینے کا ایک الزام تھا کہ انہوں نے جج کو دھمکیاں دیئے ہیں تو اس پر گجرہ مالا میں ایک مقدمہ ان کے اوپر درج ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مقدمہ عمران خان کے اوپر بھی خاتون کو دھمکانے کا ہے اور خاتون جج کو اور وہ ابھی تک اس پر جان چھوٹ نہیں رہی اور اسی طرح کا مقدمہ جو ہے وہ رانہ سناؤلہ صاحب پر بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس دن عمران خان پر ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے تھے اور پھر عمران خان کی گرفتاری کے لیے ایک اوپریشن کیا گیا تھا چوبیس گھنٹے کا وہاں پر زمان پارک میں اسی دن یا اس سے اگلے دن ایک وارن گرفتاری جو ہے ناقابل زمانت وارن گرفتاری رانہ سناؤلہ کا بھی جاری ہوا تھا اور رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو ناقابل زمانت وارن گرفتاری تھا اس کو رسپونڈ نہیں کیا تھا اور وہ پیش نہیں ہوئے تھا اور ان کی گرفتاری کے لیے کوئی چھاپے بھی نہیں پڑے تھے اور اگلے دن پولیس لے جا کر عدالت کو یہ بتایا تھا کہ جناب ہم ان کو پکڑنے کے لیے گئے لیکن وہ ہمیں کہیں ملے نہیں تو ایک طرف عمران خان کی گرفتاری کے لیے چوبیس گھنٹے آپریشن کر کے ایک میدان جنگ بنایا گیا اور رانہ سناؤلہ صاحب کی گرفتاری پر پولیس نے یوں رسپونڈ کیا تھا کہ جی ملزم ہمیں ملا نہیں ہے یعنی وزیر داخلہ صاحب جو تھے اور رانہ سناؤلہ صاحب ملے نہیں ہیں تو یہ دو قانون خیر ہمارے ملک میں چلتے رہتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں اتنے سارے کیسز ختم ہو گئے وہاں پر کچھ نئے کیسز بننے کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف کا بہت سارے محکموں کا ڈیٹا کٹھا کر رہی ہے ذمہ داریاں انہوں نے لگا دی ہیں اور کچھ چیزیں جو ان کو ریکوائیڈ ہیں وہ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت جو ہیں وہ مانگیں گے اور اب مجھے بلکہ خدشہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنی تیزی کے ساتھ ترامیم ہو رہی ہیں اور جتنی تیزی کے ساتھ بل پاس ہو رہے ہیں ایک بل یہ بھی پاس نہ ہو جائے کہ رائٹ ٹو انفرمیشن ایٹ کے تحت کوئی بندہ معلومات نہیں مانگ سکتا تاکہ یہ جو چیزیں ہیں اس حکومت کی وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں تو دیکھیں کچھ چیزیں جو سرفس پر آئی ہیں اور کچھ بڑے بڑے سکینڈل سب تک سامنے آ بھی چکے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کچھ چیزیں تو ابھی آنا باقی ہیں شاید وہ آئیں گی خاص ہو وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو وزیر لگے ہوئے تھے ان کی چیزیں ضرور دیکھی جائیں گی اور دیکھی جانی چاہیے اور اس میں بہت ساری سٹوڈیز زبان زدہ عام پھر رہی ہیں اور میرا خیال ہے رپورٹرز اس کی تاک میں بھی لگے ہوں گے لیکن شاید وہ بعد میں آئیں گی ان کے جانے کے بعد ابھی جو چیزیں سامنے آئیں ہیں اس میں ایکسپریس ٹیبیون کی ایک ستائیس جولائی دوزار تین کی رپورٹ کے مطابق دوزار تائیس کی رپورٹ کے مطابق ایف بی آر میں ترہ پن اشاریہ تین ارب روپے مالیت کا بڑا فراڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے لگ بگ آٹھ ہزار افراد نے ایف بی آر کے ساتھ فراڈ کر کے ترہ پن اشاریہ تین ارب روپے مالیت کی سیلز ٹیکس ایجسٹمنٹس حاصل کی ہیں تو یہ ایک بڑا اور یہ اس میں بڑے بڑے نام شامل ہوں گے آپ دیکھیں گا ترہ پن ارب روپے کی ایجسٹمنٹس ہوئی ہیں یہ کہ حکومت جاری ہے فڑا فڑ کر دو تو یہ ستائیس تاریکو ایکسپریس ٹیبیون میں شہباز رانہ کی سٹوری چھپی ہے اس کے علاوہ گیارہ جولائی دوہزار تائیس کو بھی ایک سٹوری چھپی تھی جس کے مطابق سولر پینل ایمپورٹ کی آر میں اوور انوائسنگ کی گئی اور منی لانڈنگ کے ساڑھے انتر ارب روپے مالیت کا میگا سکینڈل کا انکشاف ہوا ہے میگا سکینڈل ساڑھے انتر ارب روپے کا یہ بھی ایک سکینڈل ہے جس میں سولر پینل کی ایمپورٹ کی آر میں اوور انوائسنگ کر کے اور پھر منی لانڈنگ کی گئی ہے پھر منی لانڈنگ تو خیر پسندیدہ مشغلہ آپ جانتے ہیں موجودہ حکومت کے بہت سارے لوگوں کا منی لانڈنگ تو وہ بہت شوق سے کرتے ہیں کیونکہ اسی سے ان کا کاروبار چلتا آگے پھر سولر پینل ایمپورٹ کی آر میں ساڑھے انتر ارب روپے کی منی لانڈنگ کے میگا سکینڈل کا انکشاف آپ دیکھئے کہ مزید چاکہ سامنے آتا ہے ایک اور سکینڈل ہے اور وہ سکینڈل جو ہے وہ بھی بڑا سکینڈل ہے اور یہ ڈان میں سٹوری چھپی ہے ڈان کی بارہ جولائی دوزہ تئیس کی ریپورٹ کے مطابق وزارت تعلیم اور فیڈل ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن کی جانب سے قوائد کے برخلاف استانباد کے سیکٹر ایف ایلیون میں اکیس کنال سرکاری زمین پر نیجی سکول بنانے کا منصوبہ بے نکاب ہوا ہے یعنی بیسیکلی یہ جو ہے وہ وزارت تعلیم کا پلوٹ تھا اور یہ دیا جا رہا ہے کسی پرائیوٹ شخص کو تاکہ وہ وہاں پر اپنا منصوبہ بنا سکے ریپورٹ کے مطابق اکیس کنال سے زائد مالیت کی پلوٹ کی مالیت بیس سرب روپے سے زائد ہے یعنی اکیس کنال کا یہ پلوٹ ہے بیس سرب روپے سے زائد کی مالیت ہے اور اسے سرکاری سکول کے لیے مختص کیا گیا تھا تاہم اس زمین کو پرائیوٹ فرم کو لیز پر دینے کا انکشاف ہوا ہے بیس سرب روپے اور آپ دیکھیں کہ جب لیز اس کے سامنے آئے گی تو کوڑیوں کی لیز ہوگی بیس سرب روپے کا یہ پلوٹ ہے کوڑیوں کی لیز میں یہ دے دیا جائے گا بھئی کس قانون کے تحت کیوں دیا جا رہا ہے کیسے دیا جا رہا ہے کس کو دیا جا رہا ہے تو بہت سارے حقائق اس میں بھی سامنے آئیں گے ڈان میں یہ ریپورٹ شپی ہے پھر اسی طرح سے ایک اور سکینڈل اس میں ہے کہ فیڈل ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن میں پانٹ سو سے زائد اصامیوں پر مند پسند افراد کو بھرتی کرنے اور اساتذہ کی تربیت کے ایک عرب کی مالیت میں بے ذاپت کیا ہوئی ہیں یعنی دو بیسیکلی ہیں ایک تو پانٹ سو سے زائد افراد اچھا اس کی ڈیٹیلز بھی بڑی مزیدار ہیں کہ اس کو جاتے جاتے یہ پاس کرائے گیا ہے تاکہ اس کے اوپر سٹیمپ کرائے جا سکے کہ پانٹ سو سے زائد اصامیوں اس پر مند پسند افراد کو بھرتی کیا گیا ہے پہلے اس پر سیکٹری صاحب نے انکار کر دیا تھا اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ابھی ریسنٹلی اس میں وزیر تعلیم کو انوالف کیا گیا ہے اور اس میں گیم ڈالی گئی ہے اور اس کے علاوہ اساتذہ کی ٹیچرز ٹریننگ کے لیے بھی ایک عرب روپیہ رکھا گیا تھا اس میں بھی جو ہے وہ گھپلے کیا گیا ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ کا پیسہ بھی نہیں چھوڑا گیا تو یہ سکینڈل ہے ایک اور سکینڈل پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آٹا سکیم چل رہی تھی تو آٹا سکیم میں تو خود شاید خاکانہ باسی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ چوراسی عرب روپیہ مالیت کی آٹا سکیم میں بیس عرب سے زائد کی تو چوری ہو گئی ہے یہ شاید خاکانہ باسی صاحب نے کہا تھا کسی اور نہیں کہا پھر ابھی لیپٹوپ سکیم چل رہی ہے یہ لیپٹوپ سکیم کی جب حقائق سامنے آئیں گے تو اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آئیں گے جو فٹا فٹا اور پھر یہ جو دھڑا دھڑ منصوبے تختیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ایک تختی جو ہے وہ لگا دیں جو ہے وہ یہ منصوبہ شروع ہو رہا ہے پھر دوسری تختی وہ آج کل شباز شیف صاحب صرف تختیاں لگانے کا کام کر رہے ہیں اور آج وہ کریٹسائز کر رہے تھے کہ پشتری حکومت کے منصوبوں کو عملان خان نے مکمل نہیں کیا تو حالانکہ خود میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ پرویز علائی صاحب کے منصوبے دوزار آٹھ میں چھوڑ کے کہتے پنجاب میں نونلی کی حکومت آئی تھی انہوں نے دل کے ہسپتال اور بچوں کے ہسپتال تک نہیں مکمل کیے تھے کہ اس کا کریڈٹ پرویز علائی کو چلا جائے گا تو یہ کچھ سکینڈلز تو ابھی سامنے آ گئے ہیں لیکن کچھ سکینڈلز ابھی دیکھیں نا یہ جو وزیر مواصلات ہیں یہ جو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے اس میں زبان سے دیام ہے کہ بہت سارے گھپلے ہو رہے ہیں یہ چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہیں تو اگر تحریک انصاف ان پروجیکٹس کو بے نکاب کرنے میں یا چیزیں سامنے لانے میں کامیاب ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ اگلے الیکشن کا سب سے بڑا موضوع یہی ہوگا کیونکہ پہلے ہی ان کے بارے میں تحریک انصاف کا یہ واضح موقف ہے کہ یہ کرپٹ طولہ ہے کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے اور بار بار امنان خان کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ کیا ہے جنرل باجوا نے کہ ان کرپٹ لوگوں کو ہم پر لاکہ مسلط کر دیا جن کو وہ خود کرپٹ کہتے رہے ہیں اور جن کے بارے میں بہت ساری چیزیں پہلے سے ہمارے سامنے ہیں آپ دیکھیں نا مثلا سولہ رب روپے کی منی لارننگ پر تو میں اتنی ویڈیوز کر چکا ہوں جب خاص طور پر وہ کیس ریکارڈ چل رہا تھا اتنی ویڈیوز میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے وہ پورا ریکارڈ پڑا ہوگا سولہ رب روپے کی اور جتنا یہ جو ہزاروں صفات اور ویڈیوز پر مشتمل یہ ریکارڈ ہے اتنا یہ انپریسیڈنٹیٹ ہے اتنا ریکارڈ تو کبھی کسی اور کیس میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ابھی موجودہ جو انویسٹیگیٹرز ہیں پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس میں تو شریف فیملی کی کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالمنٹ ثابتی نہیں ہوئی تو وہ کیس ختم ہو گئے اور کچھ اور کیس جو ہے وہ سرفیس ہو رہے ہیں اور اخبارات کی زینت بن رہے ہیں اخبارات میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو یہ جو تمام کیسز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ٹپ آف دی آئیس بگ جسے آپ کہتے ہیں ابھی تو چیزیں ہمارے سامنے کئی آنی ہیں تو پھر پتا چلے گا کہ یہ حکومت ڈیڑھ سال میں کیا گل کھلا کے گئی ہے ایک ہمارے ہاں اسطلاح استعمال ہوتی ہے لوٹو اور پھوٹو یعنی لوٹو اور نکلو یہاں سے تو یہ جو ڈیڑھ سال کا ان کو وقت ملا ہے وقت اتنا کم تھا مقابلہ بہت سخت تھا تو کم وقت میں پھر ظاہرہ سپیڈ بھی تیز کرنا پڑتی ہے اگر آپ نے اپنے ٹارگٹس پورے کرنے ہو تو کم وقت میں کتنے ٹارگٹس پورے کیا گیا ہیں یہ شاید آنے والے دنوں میں حقائق ہمارے سامنے آئیں اگر کہیں آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی معلومات میں ہیں کسی کرپشن سکیم کے حوالے سے تو آپ اس کو ضرور کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اور آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اجاز دیجئے اللہ حافظ